اسلام علیکم ناظرین امراض باچپن کی روک تھام کے لیے بہت ریسرچ کی یہی نہیں بلکہ اس ریسرچ کے بعد جو نباتاتی مرکبات تیار کیے گئے انہیں سینکڑوں بے اولاد مریضوں پر آزمایا گیا تو آئیے ناظرین ہم آپ کی ملاقات امریکن انفرٹیلٹی ایسوسیشن کے ممبر اور گولڈ میڈلس طبیب جناب حکیم دلشاد حسین صاحب سے کرواتے ہیں حکیم صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں حکیم صاحب یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے کس حد تک سنت ثابت ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہم ان خطوط سے کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں پاکستان سمیت بیرون ملک سے بھی وصول ہوئے ہیں آپ کی بتائی ہوئی مفید باتیں ان مریضوں کو بالخصوص طبی شعور دے رہی ہیں جو ان امراض کو لا علاج سمجھتے ہیں علاج چھوڑ بیٹھے تھے حکیم صاحب آپ نے پچھلے پروگرام میں ہائیڈرو سل کے بارے میں بتایا تھا آج آپ ہمارے ناظرین کو کس بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں محترم ناظرین پچھلے پروگرام میں خصیتین کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی جس میں میں نے آپ کو ہائیڈرو سل کے بارے میں معلومات دی ناظرین اکرام خصیتین کی بہت سی بیماری ہیں لیکن ہمارا موضوع چونکہ مراضے پانچ پن ہیں لہٰذا اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خصیتین کا درجہ حرارت ان کی کارکردیگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے اس درجہ حرارت کے عدم توازن سے تولیدی جراسین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں محترم ناظرین اگر کسی بھی ویعہ سے خصیتین کے درجہ حرارت میں فرق آ جائے تو اس کے اثرات سپرم پر ضرور پڑتے ہیں اور ان اثرات سے چار قسم کی پرابلم ہو سکتی ہیں نمبر ایک سپرم کی پردائش رک جاتی ہے نمبر دو سپرم کی طبعی تعداد کم ہو سکتی ہے نمبر تین سپرم یا تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا پھر نیم مردہ ہو سکتے ہیں نمبر چار یا پھر سپرم نامکمل بھی ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ خصیت تولیدی عمل کا اہم رکن ہے ان کی اہم ذمہ داری سپرم کی افضائش ہے لہٰذا ان کی خرابی کو دور کیے بغیر پانٹ پانٹ سے نجات نہیں مل سکتی ناظرین اکرام خصیت ہر ماہ میں تقریباً دس سے بیس کروڑ سپرم پیدا کرتے ہیں پردائش یہ قبل خصیے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ولادت سے کچھ وقت پہلے یہ اپنی تھیلی میں اتر آتے ہیں ناظرین اکرام خصیوں کا تھیلی میں اترنا لڑکے کی صحت مندی اور ان کا تھیلی میں نہ آنا قابل فکر بات ہے تقریباً تین فیصد بچوں کو پردائش کے وقت یہ پرابلم ہوتی ہے یعنی خصیے تھیلی میں نہیں آتے محترم ناظرین اب اہم سوال یہ ہے اگر خصیے تھیلی میں نہ آئیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے بات دراصل یہ ہے نسل انسانی کو جاری رکھنے والی اہم چیز یعنی سپرم کی تعمیر انہیں خصیوں میں ہوتی ہے اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سپرم کی افضائش ایک مناسب در جارات میں ہوتی ہے اللہ تعالی نے خصیوں کو جسم سے بار اسی وجہ سے رکھا ہے کہ انہیں مناسب در جارات ملتا رہے اگر یہ جسم کے اندر ہی رہ جائیں تو جسم کا در جارات زیادہ ہونے کی وجہ سے سپرم کی پدائش رک جائے کرتی ہے ناظرین اکرام خصیوں کے اندر رہ جانے سے سپرم کی صحت پر پورے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں مردانہ بانچپن کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ خسی پیٹ میں ہی رہ جائیں تو ان کے گلنے سننے سے ان میں کینسر کا خطرہ موجود ہوتا ہے اگر بچپن میں اس بماری کی روک تھام نہ کی جائے تو جوان ہونے پر مردانہ بانچپن جیسی عذیتناک بماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکیم صاحب اب ہم چلتے ہیں ناظرین کے خطوط کی طرف جو انہوں نے ہمیں لکھے ہیں اور آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ایک پہلا خط ہے جو دبائی سے میاں نظیر احمد صاحب نے لکھا ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں پانچ سال سے یہاں مقیم ہوں اچھی اور خالص غزہ ہونے کی وجہ سے میری صحت بہت اچھی ہے لیکن میں اندر سے ایسی بماری کا شکار ہوں جس نے مجھے اولاد جیسی انمول نعمت سے محروم کہیا ہوا ہے میری شادی کو چھ سال ہو گئے مگر میری بماری ٹھیک نہیں ہوتی میں نے بہت عرصے تک علاج کروایا تعویز اور دم بھی کروایا پروگرام دیکھ کر مجھے بہت حوصلہ ملا ہے اور ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میں خط تحریر کر رہا ہوں تمام علاج کے بعد مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ میں آئی سی ایس آئی کروا لوں مگر میری حمد نہیں پڑتی آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ میری بیماری آئی سی ایس آئی کے بجائے دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے جناب نظیر صاحب اولاد نہ ہونا واقعی ایسی پریشانی ہے جسے مریض ہی محسوس کرتا ہے لیکن پریشانی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے اپنی بیماری کے حوالے سے جو مسئلہ تحریر کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اولیگوس پریمہ کی بیماری میں مبتلہ ہیں کیونکہ آئی سی ایس آئی کا مشورہ انہی مردوں کا دیا جاتا ہے جنہیں سپوم کی پرابلم ہو نظیر صاحب آئی سی ایس آئی ایک تقنیقی عمل ہے جس میں کامیابی کی شرح صرف پندرہ سے بیس فیصد ہے ایک بات اور یاد رکھیں آپ کو صرف آئی سی ایس آئی نہیں بلکہ اس کے بعد آئی وی ایف بھی کروانا پڑے گا میرا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئی سی ایس آئی کے بعد آپ کے یہاں تبعی طریقے سے ولادت ہو جائے تو یہ غلط ہے کیونکہ آئی سی ایس آئی کے بعد آئی وی ایف ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے بانچ مرد کو بانچ مرد کے احساس سے نکالا جا سکتا ہے جناب نظیر صاحب میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ غیر طبعی طریقے اس وقت اپنائے جاتے ہیں جب کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو جب اس بیماری کا شافی علاج موجود ہے تو پھر آپ کو آئی سی ایس آئی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نظیر صاحب یہ بات نہیت ادمات کے ساتھ کہتا ہوں کہ جڑی بوٹیوں پر ہونے والے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ذریعے بہت سی لا علاج بیماریوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے حکیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو بیماری کے حوالے سے بہت مفید باتیں بتائیں اور ان کے مسائل کے بارے میں بھی اپنی ماہرانہ رائے سے نوازا جس کے لئے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں خطوط ابھی باقی ہیں جو کہ اگلے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بے اولاد نہ کرے اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرے آمین لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض یا مریضہ اس بیماری کا دکھ اٹھا رہے ہیں تو حکیم صاحب کی جدید تحقیق سے ضرور استفادہ کیجئے رابطے کے لئے ہمارا پتہ اور ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے طب اسلامی دوا خانہ آزم شادی حال چوک یادگار لاہور پاکستان ہمارے ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے ناظرین مزید رہنمائی کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ بھی ملحظہ کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان غیور اختر کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی